سیسر عمران حان کے خلاف جیل ٹرائل جاری ہے سائفر کے کیس نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہ سزا دینے پہ تلے ہو کیونکہ سائفر ایک ایسا کیس ہے اب میں یہ آپ نے پوچھا ہے تو بتانا ضروری ہے اور آیا قانون کے مطابق جو قانون کی تشریف پہ ہونی چاہیے سائفر صفر ہے سائفر کیس یہ سب سے ہی کمزور صفر ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ کیا ہے ایک خط ہے وہ ایک خاص زبان میں آیا ہے اور وہ آیا ہے آرمی چیف کو بھی گیا ہے ایس چیف کو بھی گیا ہے اور وہ پرائیم ڈیسٹر کو بھی آیا ہے اب اصل میں اس کا مخاطب آرمی چیف تھا جو ہمیں بعد کے واقعات سے پتہ لگتا ہے سائفر صفر ہے یہ میری بات یاد رکھیں صفر کیوں ہے کیا وہ ایک خط ہے فرض کرو وہ فرانسیسی زبان میں آتا فرض کرو فارسی میں آتا جرمن زبان میں آتا وہ ایک خط تھا اس میں سیکرٹ کیا ہے اصل دیکھنے والی یہ چیز ہے کہ کیا اس میں کوئی سیکرٹ ہی بھی ہے یا اگر ایمبیسٹر لکھیں لکھیں سائفر کی دبان میں پھر کہا کہ جی کل رات میں گیا ہوں اور میں نے شاپنگ کی ہے اور دو جوتے کے جوڑے لیے ہیں اور ایک ایمبسی کے لیے سوفا لیا ہے وہ سائفر میں ہو خط کے مندرجات کیا ہیں وہ میٹر کرتے ہیں اس سائفر میں لکھا کیا ہے اس سائفر میں کہا ہے کہ ہمیں مجھے وزیر صفیر امریکہ میں پانچزان کے صفیر کو ایک سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے خارجہ آفیس کے امریکہ کے خارجہ آفیس کے بڑے سینئر بندے ڈانل رو میں مجھے یہ کہا ہے اور یہ کس کو کہہ رہا ہے اوپیسلی یہ خط مخاطب کون ہے آگے آرمی چیز کہ اس کو کہا ہے کہ اگر آپ کل ووٹ آف نو کانسفیڈنس دس اپرائل کو اپنے وزیر اعظم نواز شریف کو نہیں اٹھاتے تو ہم معاف نہیں کریں بھئی آپ نے کس بات کا معافی ہم نے مانگنی ہے آپ سے کس بات کی امریکہ سے کیا معاف نہیں کروگے ہماری گرمیٹ جس کو پجابی میں کہتے ہیں تھل نہیں لگ گئی ہے اب وہ وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے اگر آپ نے امران خان کو نہ اٹھایا یہ ایک قومی ایشو ہے یہ پارٹی کسی کا نہیں سب پارٹیز کا ایشو ہے کہ امریکہ کا ہے اور ہم یہاں ہٹائیں اپنے وزیری اعظم کو اب یہی نہیں آپ اس میں دیکھیں ایک بات کہ سائفر کے جو مندرجات ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا یہ نہیں کہہ رہا کہ امران خان نے خود بنا دی ہے کوئی اس میں کی ہے فرج نہیں کی ہے اس میں کوئی اضافی یا کچھ کار جا یہ نہیں کہہ رہا کہہ رہے ہیں سائفر درست ہے وہ جو نیشنل کمیٹی آن سیکیورٹی ہے اس کے پاس ایک دفعہ جاتا ہے جب امران خان اس میں صدارت کر رہا ہے دوسری دفعہ جاتا ہے جب شہباز شریف صدارت ہے دولوں مرتبہ وہ نیشنل کمیٹی آن سیکیورٹی کہتی ہے کہ یہ بالکل درست ہے یہی کانٹنٹس ہیں یہ اس نے کہا ہے ڈالنرلو نے ہمارے سفیر کو اور کیوں کہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اتجاج کرو امریکہ سے فورین آفیس کو ڈیمارش دو اب جب آپ اتجاج کر رہے ہیں تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ سائفر میں جو کچھ سفیر نے لکھا ہے وہ درست ہے اب بات یہ ہے کہ مندرجات کیا ہے کانٹنٹس کیا سائفر سائفر میں کوئی نیوکلئر سیکلٹ دے دیا ہے کوئی میزائل ٹیکنالوجی کا کوئی خاص راز دے دیا ہے اگر دیا ہے تو پہلے تو سفیر نے دیا ہے جس نے ادھر لکھا ہے اب ایسی کوئی بات نہیں سائفر میں صرف یہ ہے کہ جی ہمیں امریکن ایک ہائی لیول اف سرد ہے یہ کہا ہے کہ امران خان کو اٹھاؤ اور آج ہی اٹھاؤ نو تاریخ کو کہہ رہا ہے دس تاریخ کو اٹھاؤ اب کس طرح پتہ لگتا ہے کہ اس میں آرمی چیف باجوہ صاحب آرمی چیف جمشید کمر باجوہ کمر جوید باجوہ کمر جوید باجوہ یہ آرمی چیز کے نام بھی جلدی بھول جاتے ہیں جب یہ ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ پتہ نہیں سوچ سوچ کے بندہ کہتا ہے وہ تھا مرزا آسمبیگ تھا تو یہ اب وہ کمر جوید باجوہ کمر جوید باجوہ نے ذمہ داری لے لی کس نے کہ کیا کہ آج ہی اس کو خلاف بوٹ کر اب کمر جوید باجوہ نے چکے ذمہ داری لی تھی تو جب کچھ وہ سوری جو اپنا قاسم سوری جو اپنا جیپٹی چیف جیسیف سپیکر تھا اس نے جب اس کو لہرہا کے اور ختم کر دیا پانچ ججواں پہنچ گئے بشمول چیف جسٹس کے آدھی رات آدھی رات کو برے سخیر میں کوئی ہائی کورٹ کا جاجبی اس طرح نہیں پہنچا جس طرح پاکستان کے پانچ سپریم کورٹ کے جاجواں پہنچ گیا اب کون ان کو طلب کر سکتا تھا کون ان کو کر سکتا کہ وہاں آئیں اور یہ کریں بچائیں اس کو ختم کریں آج ہی کریں ہم نے ووٹ دے کے اور وہ اطلاع دینی امریکلوں کو کہ ہم نے اس کو اٹھا دیا وہ باجوا کر سکتا تھا وہ شہباز شریف نہیں کلب کر سکتا وہ عمران خان نہیں کلب کر سکتا کوئی کر سکتا تھا تو باجوا کر سکتا دوسری بات وہاں ایک قیدیوں کی گاڑی بڑی ساری پہنچی ہوئی قیدی کون سے لینے تھے اگر قیدی لینے تھے تو ایم اینے تھے جو ان کی بات نہ مان رہے ہوتے ہیں ان کو لینا تھا اب پریزنر وین کو سپریم کورٹ تو نہیں ملگا تھا پریزنر وین کو اب بھی فیصلہ کیے بغیر پہلے اور وہ ایم اینے اس کو گریستار کرنے کے لیے سپریم کورٹ پریزنر وین بنا لے نو یہ بھی باجوا نے کیا تھا یہ دو کام کہ ججوں کا لپک کے وہاں پہنچنا کتائیاں شاہییں لگا کے کالی یونی فارم پہن کے اور بینچ بنا لینا اور پریزنر وین کا بھی وہ آنا یہ ثابت کرتے ہیں یہ ثبوت ہے کہ یہ اشورنس باجوا نے دی تھی امریکنوں کو اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیش رو جو کر رہا ہے پیش رو یہ ہو گیا نا بعد میں آنے والے کے پیش رو جو کر رہے ہیں سکسسر وہ کیا کر رہے ہیں یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ امریکن ہمارا آپ کے بڑے ہمائٹی ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاراج ہم نے آپ کے کہنے پر صرف اتارا نہیں ہے اس کو ہم نے اس کو پنجنے میں بند کر دی ہم نے کیمرے لگا دی ہیں اس کو یہ کیا کیا یہ حکومت ہے وزیر اعظم ایک نگران وزیر اعظم انیلیکٹڈ وزیر اعظم وہ اپنے آپ کو سچ مجھ کا وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گیا ہے تو اس کا حضبات کی ہوتی کہ کاکر اپنے آپ کو سچ مجھ کا وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گیا یہ بھی بڑی تکلیف کی بات ہے پر وہ مدے کر رہے جو بھی جتنے کر رہے ہیں اسے یہ اس بات سے یہ جو سائفر کا جو میں نے کہا ہے سفر ہے سائفر سفر ہے پر پھر بھی یہ پورا زور لگا رہے ہیں اور زور یہ لگا رہے ہیں جو اپنی بھی جس کا کوئی تعلق قانون اور آئین سے لیے سائفر کے مندرجات کیا ہے سائفر کے مندرجات ہے کہ یہ ہمیں اس تفسر نے یہ کہا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کہا ہے ہم احتجاج کرتے ہیں کہ کون ہو تم امریکہ والو یہ کہنے کو اور پھر ہم کہتے ہیں مائی باپ اس کو اٹھایا ہی نہیں اس کو پیجنے میں باندھ کر دی ہے کیا میں لگا اب اس میں جو یہی ایک کماری ذلت کی بات ہے کہ ہم دنیا کہہ گی کہ یہ اتنے جھکے میں ہم ریکلوں کے آگے